ڈیر سٹوڈنٹ ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل تو آج ہم کریں گے ایم ٹی ایچ فائیو زرو ون کے لیکچر نمبر سکسٹین جس میں ہم مختلف سلوشن یعنی کس سے پہلے جو ہم نے لینئر سسٹمز کو سولف کیا ہے بائی یوزنگ میٹرک سولف کیا ہے لینئر ٹرانسفورمیشن میں سولف کیا یا جیسے بھی ہم لوگوں نے ریمارک کی رول سے سولف کیا اس کے علاوہ مطلب جو ہمارے پاس لینئر سسٹم ہے گر آج ہے تو اس کے علاوہ کس طریقے سے سولف کر سکتے ہیں ان دو طریقوں کے بارے میں پڑھیں گے پہلے اس کو سٹیٹمنٹ کو ریڈ ایک تفاہ کر لیتے ہیں کہ کنزسٹنٹ لینئر سسٹم آر سولف ان ون آف تر ٹو ویس بائی ڈیریکٹ کلکولیشن یعنی کہ ایک تو ہم ڈیریکٹ کلکولیشن کرتے ہیں میٹرک فیکٹرائزیشن کرتے ہیں یا پارٹیشن آف میٹرک کرتے ہیں یا اس کو اچولان یا ریڈیوس اچولان فار میں کنورٹ کرتے ہیں یا پھر بائی یوزنگ کریمر رول ہم اس سسٹم کو سولف کرتے ہیں یا پھر ایک اور پروسیجر ہوتا ہے جس کو اٹریٹیو پروسیجر کہا جاتا ہے that generate the sequence of the ویکٹر that approach the exact solution یعنی کہ یہ جو اٹریٹیو سلوشن ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم ویکٹرز کی سیکونس ایک بنا لیتے ہیں یعنی کہ سیکونس کے ساتھ x1 x2 x3 up to xn ٹرم تک ہم ایک ویکٹرز میں ان کے جو ہے وہ سلوشنز فائنڈ کرتے ہیں تو وہ دو طریقے جو ہیں وہ اس ریکچر میں ہم لوگوں نے پڑھنے ہیں ایک ہے جہ کوبیز میتھڈ ہے اور دوسرا جو ہے وہ گاس شیڈل میتھڈ ہے تو یہ جو دونوں میتھڈ ہے ان میں جو ہے انڈوٹس میں اس کا طریقہ ہوا وہ تھوڑا ڈیفیکلٹ ہے مطلب ان کو سورپ کرنا تھوڑا سا مشکل ہے اس کا فرمولا آپ دیکھ لیجئے کہ اس کا جو فرمولا کیا ہے اس کا جو کوبیز میتھڈ کا وہ آپ کے پاس ہوگا m x k plus 1 is equal to m a minus m minus a x کی پا k plus b اور k جو ہے یہاں پہ کوئی بھی یعنی کہ ہم لوگوں نے جو ایٹریشنز یہاں پہ فائنڈ کرنی ہوگی 0 سے لے کر جہاں تک ہم اس کو لے کے جانا چاہیں وہاں تک اس کو لے کے جا سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس جو ہے اس کا فرمولا ہے جا کوبیز میتھڈ کا اس کو ایک دخواب آپ نے دیکھنا ہے یہ آگے ایکزمبلز میں یوز ہوگا تو اس کے جو سب سے پہلی ایکزمبل ہے وہ کیا ہے کہ apply the جا کوبیز میتھڈ of the system جو میں سسٹم دیا گیا اس کے اوپر ہم نے جا کوبیز میتھڈ اپلائے کرنا ہے تو یہاں پہ جو ہے وہ تھوڑا ڈیفکل یوز ہوگا تھا طریقہ تو میں نے آپ کو آسانی سے سمجھانے کے لیے اس کو ایک اور میتھڈ سے سولپ کیا ہے میں وہ آپ سے شیئر کرتی ہوں تو کیا کرتے ہیں کہ سب سے پہلے جو میں ایکویشنز دی ہی ہوتی ہیں ان ایکویشنز کو ہم جو ہے وہ ایکسپلیسٹ فارم میں لکھ لیتے ہیں جیسے کہ یہاں پہ میں نے کیا ہے کہ یہاں پہ تھا ایکس ون کو جو ہے نا وہ چھوڑ دیا ہے ادھر اور باقی جو ٹن تھا یہ اس ساری جو ٹرم کو میں دوسری سائٹ پہ لے کے گئی ہوں تو یہاں پہ یعنی کہ تین ہمارے پاس جہاں پہ یوز ہوئے ہیں ان ایکس وان ایکس ٹو اور ایکس ٹری ان تینوں کی انگرگو نے ویلیس فائن کرنی ہے تو فرسٹ والی ایکویشنز کو میں نے ایکس وان کیلئے یوز کی ہے سیکنڈ والی کو ایکس ٹو کیلئے اور تھرڈ والی کو ایکس ٹری کیلئے میں نے یوز کیا ہے تو یہ جو ایکس ٹو اور ایکس ٹری ہے یہ دوسری سائٹ پہ چلا جائے گا اور ٹس کے ساتھ ملٹیپلائےичегоБ Silva ھوڑھا دوسری سائٹ پہ جائے گا سام جب اسے تریکی سے نیچے ایکس Desert دوسری سائٹ پہ جائے گا اور ٹھیک ہے اس کو کہتے ہیں موجود فارم تو یہ x1 کی جو equation 1 over 10 18 minus x2 plus x3 آ گیا x2 کی جو equation 1 over 15 minus 12 minus x1 plus x3 and x3 کی جو value ہے وہ ہمارے پاس جا گئے یہ تینوں equations ہمارے پاس آ گئے اور سب سے پہلے جو ہمارے جو starting point ہوتے اس میں ہم لیٹ کرتے ہیں کہ x1 i plus 1 x2 i plus 1 کی پاہ یعنی کہ جو ہم نے پیچھے اس میں اس کا جو فارمولا دیکھے اس میں کیا ہے k plus 1 ٹھیک ہے x کی پاہر کیا ہے ہمارے پاس k plus 1 تو k کی جگہ آپ کوئی بھی لکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں نے i لکھا ہے i plus 1 and x2 i plus 2 and x3 i plus 1 یہ سارے جو ہیں یہ کس کی equal ہے ہمارے پاس 0 کی equal ہوتے ہیں تو پھر ہم پہلی دوسری اور these three questions کو جو ہے وہ iteration number 1 find کرنے کے لئے use کریں گا یہاں پہ کوئی matrix جو ہے نا اس method میں یہ ہے کہ آپ direct iterations کو find کر سکتے ہیں آپ کو matrix میں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی ٹھیک ہے first second اور third questions میں ہم کیا کریں گے i is equal to ہم 1 put کریں گے ٹھیک ہے i is equal to جب 1 put کیا equation number 1 میں یہاں پہ تو x کی اوپر کیا تھا i plus 1 ہم نے یہاں پہ لکھا ہے x1 x2 x3 اور i plus 1 ان سب کی پاوریں وہ is equal to 0 کے ہیں ٹھیک ہے تو x1 i کی جگہ پہ 1 لگایا تو 1 plus 1 is equal to 1 over 10 18 ہمارے پاس already موجود تھے یہاں پہ وہ 18 اور x2 بھی 0 اور x3 بھی ہمارے پاس کیا ہے 0 ہے ہم نے سب سے پہلے define کر لی ہے تو ان تینوں equations میں x1 x2 اور x3 کی جگہ پہ 0 put کیا تو یہاں پہ 1.8 0.8 and 0.85 جیے first iterations کی value ہمارے پاس آگئیں x1 x2 اور x3 کی اس کے بعد second iteration پہ جائے second iteration means کہ i is equal to اب ہم 2 put کریں گے جیسے کہ question میں جو endorse میں اس میں ہے کہ k is equal to 2 انہوں نے put کیا ہے تو یہاں پہ جب i is equal to 2 put کریں گے تو x1 یہاں پہ کیا تھا i plus 1 تھا تو i2 2 plus 1 3 ہو جائے گا x1 کی پہ 3 is equal to 1 over 10 جہاں پہ آپ یہ جو جہاں پہ ہم نے x1 کی value find کی تھی اوپر وہ بھی جہاں پہ put کریں گے x1 اور x2 کی values جو find کی تھی نا یہ والی یہ بھی اس میں put کریں گے تو یہاں پہ ہمارے پاس x1 کی آجے گی then x2 کی اسی طریقے سے اس میں put کریں گے پھر جہاں پہ جو x2 کی value find کی ہے وہ بھی آگے use کریں گے ہم تو یہاں پہ x3 کی value آجے گی then پھر third iteration میں کیا ہوگا third iteration میں same i is equal to 3 put کریں گے تو ان equations کو i is equal to 3 put کر کے solve کریں گے calculator use کر سکتے ہیں easily ان کے جو ہے معنصر آ جائیں گے تو یہاں پہ آپ کے پاس third iteration ہے same اسی طریقے سے آپ 4, 5, 6, 7 جہاں تک آپ چاہے مطلب تب تک آپ نے اس کو solve کرنا ہے جب تک number جو ہے وہ same نہ آجائیں جیسا کہ x5 اور x اس کو دیکھے تو یہاں پہ کیا ہے ہمارے پاس 0.9995 اور نیچے 0.996 ٹھیک ہے تو یہ same آنا شروع ہوگا اس نے کہا کہ jacobi's method اور gauss-seidel method ایسا method ہے جن کو use کر کے iterative methods ہیں جن کو use کر کے ان کو exact solution تک پہنچ سکتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس یہاں پہ اس کو ختم کرتے ہیں اگر آپ اس کو solve کرنا چاہیں تو اسی طریقے سے آپ x6, x7, x8 up to son جہاں تک آپ find کرنا چاہے ان کی values جو ہے وہ find کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ دیکھیں آپ آگے کیا کرنا ہے یہاں پہ جب ہم نے تینوں کی values find کر لی ہیں iterations کی تو اس میں پھر اس طرح اس کو vectors فارم میں لکھ دینا ٹھیک ہے x0 تینوں کی value کیا آتی تھی ہم لوگ انہیں 0 رکھی تھی 0 0 0 پھر x1 کی جو value find کی ہے جب i is equal to 1 put کی ہے تو ہمارے پاس j iterations آئی ہیں جب x is equal to 2 put کی ہے تو یہ صحب ہے ایسی طرح x4 x5 x6 اور up to son جہاں 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 ٹھیک ہے اس کے علاوہ جہاں اس نے ایک اور مطلب method دیا وائکہ اس کو کس طریقے سے solve کر سکتے ہیں مطلب equations کو simultaneously x0 پھر right hand side میں جس طرح میں نے بھی آپ کو بتایا ہے اسی طریقے سے یہاں پہ بھی اس نے method دیا وائکہ x is equal to پہلے 0 put کریں پھر 1 put کریں پھر 2 اور up to son جہاں 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 یہ اسی طرح کی تینوں examples جہاں پہ دیں گیا اس کو یہ metric form میں کرنے سے اگر آپ کو کر سکتے ہیں تو best ہے لیکن جو دوسرا option ہے وہ زیادہ uncorrect ہے اور جو زیادہ iterations پھائنٹ کرنی ہوتے ہیں یہ اب math trap کو use کرتے ہوئے اس کو solve کر سکتے ہیں اس کے بعد Gauss-schiedel method کیا ہے Gauss-schiedel method اور jacobi's method میں صرف یہ ڈیفرنس ہے کہ jacobi's method میں ہم x1, x2 اور x3 کی جو values ہوتی تھی وہ آگے use نہیں تھے ٹھیک ہے جو equations کی value ہم لوگ find کرتے تھے وہ آگے مارے use نہیں ہوتی لیکن جو Gauss-schiedel method ہے اس میں یہ کہ جو value ہم نکال رہے ہیں یعنی کہ جیسے یہاں پہ x1 کی جو value نکلی ہے وہ مرپس کیا نکلی ہے 1.8 تو x2 کی equation میں وہ 1.8 ہم نے use کرنا ہے اسی طریقے سے x2 کی جو value نکلی ہے وہ مرپس 9.2 نکلی ہے .92 نکلی ہے x1 کی value کو بھی x3 میں لگا کے ہم لوگوں نے چلنا ہے اور x2 کی value کو بھی جو ہم نے نکالی ہے اس کو بھی ہم نے لگانا ہے اگلی equations میں تو اس طریقے سے ہم جو ہے وہ Gauss-schiedel method کو use کرتے ہوئے ان equations کو solve کر سکتے ہیں تو یہ تھا ہمارا آج کا lecture اس کے علاوہ اس میں ایک اور topic ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں اس میں comparison اگر ان کو کریں تو condition for the convergence of both iterative methods یعنی کہ ان کو اگر جور دیں تو پھر کس طریقے سے ان کو solve کیا جاتا ہے fortunately there is a simple condition that guarantee that what is not essential for the convergence of both cobe's and the Gauss-schiedel method یعنی کہ کیا ہوتا ہے کہ ایک condition ہوتی ہے جس میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ equations میں ہم جو ہے وہ لگا سکتے ہیں Gauss-schiedel method یاگر جو کوbe's method یا نہیں لیکن کہا ہے وہ ہر matter کیوں پر apply نہیں ہوتی ہے تو وہ کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں if n x n matrix is set to be strictly diagonally dominate if the absolute value of the each diagonal entry exceed the sum of the absolute value of the other entry in the same row یعنی کہ آپ کے پاس ایک matrix دیا گیا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں جیسے کہ آپ کے پاس ایک matrix دیا گیا ہے یہاں پہ جو entry ہے وہ آپ کی 6 ہے آگے جو ہے وہ آپ کی entry ہے آگے جو ہے وہ آپ کا 3 ہے اور اس کے آگے آپ کے پاس مائنس 2 تو کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کی first entry ہے یہ equal to ہونے چاہیئے اگلے دونوں کے سام کے اس نے یہ کہا ہے کہ اس metric ہم کہتے ہیں strictly ڈیوگنیلی ڈومینیٹ مائٹرک کا آجاتا ہے کہ کیا ہے کہ آپ کے پاس اس طرح 6 ہے اس 6 کو اگر آپ یہاں پہ لکھیں تو اس کا جو موڈ ہے وہ is equal to ہونا چاہیئے آپ کے پاس 3 plus 3 plus minus 2 کا موڈ تو جب موڈ میں مائنس ہے تو وہ plus میں ہو جائے گا تو 3 plus 2 بھی is equal to کیا ہے 6 کے آجائے گا تو اس metric میں ہم کیا کرتے ہیں ہمارے پاس جو کنورجنس ہے اس کی جو کوبیز اور گوز سیڈر میتھڈ کی وہ اپلائے ہوتی ہے یہاں پہ اس نے ایک زمپل بھی دی ہوئی ہے minus 6 2 minus 3 جب دیکھو تو minus 6 2 ہے وہ کیا ہے ان کے دونوں کے greater than ہے یہاں پہ 5 آتا ہے تو minus 6 یہاں پہ 4 ہے یہاں پہ 3 آتا ہے تو 4 بھی greater than ہے اگر لاسٹ والے کو دیکھیں تو یہاں پہ ہمارے پاس 8 ہے 8 is equal to 3 plus اور 5 ان دونوں کو جب ہم plus کریں تو 8 تو یہ کیا کرتا ہے ہمارے پاس اس کا metric آتا ہے this problem lies in the 3rd row because 8 is not the larger than the sum of the magnitude of the other entries ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس ایک trick ہوتی ہے the practice problem below suggest a trick re-advent of the system equation that sometime work when the system not strictly diagonally dominate ٹھیک ہے جب جو ہے وہ strictly dominate نہیں ہوتا تو پھر ہم اس طریقے سے equations کو solve کر سکتے ہیں تو یہ تھی آپ کی آج کی ویڈیو انشاءاللہ آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آگئے ہوگی اگر پھر بھی کوئی confusion ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں دب تک کے لیے اللہ حافظ